رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی رب زدنی علم سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّامِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرُبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ فَلَا تَظْلِمُ فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ صدق الله العظيم حمد السلام تعریف کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لئے ہے درود السلام امام کائنات امام المرسلین شفیع المظلمین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرات محترم رب العالمین وہ خالقِ کائنات ہے وہ میرا بھی خالق ہے آپ کا بھی خالق ہے اور کل کائنات کا پیدا کرنے والا ہے خالقِ ارز و سما ہے خالق اور مخلوق اس کا بہمی تعلق اور ربط اگر استوار رہے قائم رہے تو کوئی بھی دنیا میں بسنے والا شخص اس کی زندگی ایک بہترین انداز میں چلتے ہوئے جب وہ دنیا سے جائے گا تو خوشی خوشی ارجعی الى رب کی راضیتا مرضیہ کے تحت وہ اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہو جائے یہ تعلق عبادت کا قائم رہے یہ کیسے ممکن ہے آج چھبیس سلکعدہ ہے اس کے بعد تین دن کے بعد یہ مہینہ ختم ہو جائے گا اور مسلمانوں کے لئے اللہ رب العالمین نے جو زندگی میں بڑے ہی اہم دن جن کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے وَالْفَجْرِ وَالَيَا لِنْعَشْرُ جن راتوں کی قسم کھائی ہے پھر وہ دن اور رات جو ہیں وہ بھی شروع ہونے والے ہیں اب اگر کوئی بھی شخص اپنی زندگی کو عبادت میں رکھنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرا ایک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی عبادت میں بن جائے تو یاد رکھئے اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت میں بن سکتا ہے اگر اس کی خواہش اور کوشش یہ رہے کہ میں نے کوئی بھی عمل ایسا نہیں کرنا جو عمل میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اقدس سے باہر ہو اور جب وہ اس کوشش میں رہے گا تو اس کے سامنے یہ حقیقت بھی کھل جائے گی کہ اگر عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ اس کے لئے دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ پاکیزہ ہی پاکیزہ زندگی ہے اس کی دلیل قرآن کریم میں سورہ نحل میں موجود ہے من عمل صالحا من ذکر او انسا وو مؤمن فلنحیینہو حیاتا طیبا ولنجزینہم اجرہم بیحسن ما کانو یعملون جو شخص نیک عمل کرے خواہو وہ مرد ہو یا عورت ہو شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِن مُؤْمِن ہو ایمان لیا ہو اب ایمان یقینی بات ہے وہ ایمان کی ساتھ شرائط موجود ہوں گی تو تب ہی وہ شخص مومن کہلائے گا میرا رب کہتا ہے فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے یہ زندگی بھی اس کی پاک دامنی میں گزرے گی اچھے اعمال میں گزرے گی اللہ کی توفیق میں گزرے گی وہ جس طرح حدیث قدسی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَا يَزَالُ يَتَقْرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ بندہ مومن یہ نفلی عبادت کر کر کے اتنی اچھی عبادت کرتا ہے حَتَّى أُحِبَّهُ میرا مقرب اتنا بن جاتا ہے حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں فَإِذَا أَحْبَبْتُ جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ ٹچ کرتا ہے میں اس کے پاؤں اور ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ اگر مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں وَإِنِ اسْتَعَادَنِي لَأُعِيدَنَّ اگر مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے ضرور پناہ میں رکھتا ہوں یہ بندہ مومن کو اللہ رب العالمین اپنے دین کا مقرب بنانے میں ترغیب دے رہے ہیں اسی کی دوسری صورت یہ ہے اگر اس نے نیک عمل نہ کیا یا وہ عمل ایسا کرتا رہا کہ جس عمل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نہیں ہے آپ کا طریقہ ثابت نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْفُورًا کتنے ہی لوگ ایسے اعمال لائیں گے جب ہم ان کے عمل پیش کریں گے فَجْعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْفُورًا ان عمال کی کیفیت یہ ہوگی کہ ہم ان عمال کو خس و خاشاق بنا کے اڑا کے رکھ دیں گے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اب آپ تصور کیجئے کہ میں اور آپ ساری زندگی عمل تو کرتے رہیں لیکن وہ عمل اللہ کے ہاں شرف قبولیت سے ہی نہ نوازا جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی لہذا اس عمل کو وہ عمل بنانے کے لیے ہمارے پاس یہ زندگی میں موقع ہے کہ خالق اور معبود کا جو بہمی تعلق ہے عبادت والا اس کو اتنا مضبوط کیا جائے کہ اللہ کے ساتھ اتنی محبت قائم ہو جائے اتنی محبت قائم ہو جائے دل اتنا محبتِ الٰہی سے بھر جائے لبریز ہو جائے کہ جس طرح قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ اہلِ ایمان مومن لوگ ایمان کے دعوے دار اللہ رب العالمین سے اتنی محبت کرتے ہیں اشد ترین دنیا کی سب سے بہترین محبت اگر کسی مومن کی ہوتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے ہوتی ہے حضرات دیکھئے یہ دن شروع ہونے والے ہیں قرآن کہتا ہے وَالْفَجْرِ وَلَيَا لِنَ عَشْرُ وَالشَّفِعِ وَالْوَطْرُ قسم ہے فجر کے وقت کی وَالَيَا لِنَ عَشْرُ اور ان دس راتوں کی سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو دس راتے ہیں اس سے مراد ذلحج کی ابتدائی دس راتے ہیں جس کی قسم اللہ رب العالمین نے سورہ فجر میں کھائی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جس کی قسم کھائی جاتی ہے وہ چیز انتہائی وزن والی قدر و قیمت والی اہمیت والی اور بڑی ورث والی ہوتی ہے جس کی قسم کھائی جاتی ہے اور اللہ رب العالمین جس کی قسم کھا رہے ہیں تو یقینی بات ہے اس کی شریعت میں قدر و قیمت اس کی منزلت اور اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی آپ مسائل سن کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور پھر اسی طرح ہی قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں آیت ہے آپ نے پچھلے تین چار جمعہ حج کے حوالے سے سنے ہیں مکہ کے حوالے سے سنے ہیں قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُ اللَّهَ فِي اَيَّا مِمْ مَعْلُومَاتِ اللہ رب العالمین کو ان معلوم ایام میں یہ جو زلحج کے دست دن ہیں اس میں اللہ کو یاد کرو امام بخاری رحمت اللہ علیہ سعی بخاری کی 979 نمبر حدیث اس کے ابتدائی قول میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو وَذْكُرُ اللَّهَ فِي اَيَّامِ مَعْلُومَاتِ یہ معلوم ایام کا جو اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے ان معلوم ایام سے مراد ایام العش یعنی ایام ذلحج یہ ذلحج کے مہینے کے پہلے دس ایام ہیں جس حوالے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں یاد دہانی بھی کرائی اور حکم بھی دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو یاد کرو آپ دیکھئے علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فتاوہ ابن تیمیہ سنتیس جلدوں میں اس کی پچیس جلد کے دو سو ستاسی رمبر صفحے پہ ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العاشر یہ یہ جو دن اور راتیں اس کی کیفیت یہ ہے حالانکہ رمضان المبارک اس کی اہمیت آپ نے بڑے احسن انداز سے علماء سے بھی سنی ہوتی ہے ادھر بھی سنی ہیں کئی انداز اگر راتوں کی اعتبار سے دیکھا جائے تو رمضان مبارک کی وہ راتیں اتنی اہم ترین ہیں کہ جس طرح قرآن کہتا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر کہ انہی راتوں میں رمضان کی آخری راتوں میں ایک لیلت القدر ہوتی ہے جس رات میں اللہ رب العالمین نے قرآن بھی نازل کیا فرمایا خیر من الف شہر یہ ایک ہزار مہینے سے بہتر اور اگر دنوں کی اعتبار سے بات کی جائے تو یہ زلحج کے دن بڑے افضل ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کی قسم بھی کھائی اور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ان کی فضیلت کچھ اس انداز میں بھی بیان کی ہے آپ سنیے آپ نے ابھی یہ قول سنا 979 نمبر حدیث میں اب وہ حدیث بھی سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا مَلْ عَمَلُ فِي اَيَّامٍ اَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا ان ایام میں جو بھی عمال کیے جاتے ہیں کوئی عمل ایسا فضیلت والا نہیں ہے جو ان ایام میں کیے جانے والے عمال سے زیادہ فضیلت رکھتا ہوں رسالت امہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا جب یہ بات کہی تو اسے اب بھی پوچھتے ہیں وَلَلْ جِہَادُ فِي سبیل اللہ یا وہ بھی ایسے ہی ہیں اِلَّا رَجُلُن خَرُجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرُجِعْ مِنْهُ بِشَئِن سوائے وہ شخص کے جہاد کے میدان میں گیا ہے اللہ کے رستے میں جہاد کیا خَرُجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ اپنی جان بھی لے گیا مال بھی لے گیا فَلَمْ يَرُجِعْ مِنْهُ بِشَئِن نَا اُسْكِ جَان بَاپِسَ اِن نَا مَال بَاپِسَ اُسی کا عمل ہی ان دنوں میں فضیلت والا ہو سکتا ہے بسورت دیگر جتنے عمل آپ کرتے جائیں گے وہی فضیلت والے ہیں اور آپ تصور کیجئے کہ آخر ان ایام کے حوالے سے کیوں فضیلت ہے آپ دیکھئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نوز الحج تک کیونکہ دسویں کا تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا نوز الحج تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے رکھنے کی ترغیب بھی دی ارکان اسلام میں سے آپ دیکھئے نمازیں وہ اس میں پڑی جائیں گی انہی دس ایام میں ٹھیک روزہ ان نو ایام میں رکھا جائے گا اسی طرح ہی آپ نے اللہ کے رستے میں مال خرچ کر کے حج کرنے جانا ہے ایک بیش قیمت مال ہوتا ہے ایک وسیع مال ہے جس کی اماؤنٹ آپ نے خرچ کر کے حج کی طرف جانا ہے اور جو حج پہ نہیں بھی جائیں گے ادھر رہیں گے ایک بیش قیمت خرچ کر کے جانور خرید کے قربانی کریں گے پھر اس کے ساتھ ساتھ انہی ایام میں حاجی جاتے ہیں عمرہ بھی کرتے ہیں حاج بھی کرتے ہیں تو گویا ارکان اسلام کے تمام ارکان کے اعمال ان دس ایام میں ہو جاتے ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی عمل اتنا فضیلت والا نہیں ہے آپ نے گزشتا یہ دو تین جمعہ پہلے ایک اور بھی حدیث سنی کہ جب ایک صحابی رسول آتا ہے اور آگے پوچھتا ہے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خاتون جہاں وہ چلی گئی ہے حج کے لیے رختے سفر باندھ رہی ہے لیکن مجھے آپ نے فلا فلا غزوے میں مجھے نامزد کیا ہے تو میں غزوہ میں حاضری دوں میں کیا کروں آپ نے فرمایا یہ غزوہ چھوڑو جہاد چھوڑ دو چلیے اپنی خاتون کے ساتھ اب حج کا عمل کیجئے تو یہ احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ یہ اعمال جو ان ایام میں کیے جاتے ہیں وہ انتہائی فضیلت والے ہیں اب سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ اعمال کریں گے تو یقینی بات ہے یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے علامہ ابن تیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنی عبادت بنانا چاہتے ہیں العبادت ہی اسم جامع لکل ما یحب اللہ و یرضا آپ ہر وہ عمل کرنے کی کوشش کریں لکل ما یحب اللہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں جس پہ اللہ راضی ہوتے ہیں چاہے وہ آپ کے خفیہ اعمال ہیں یا ظاہری کرنے والے اعمال ہیں آپ اللہ کی رضا و رغبت حاصل کرنے کی کوشش کریں آپ کی عبادت ہی عبادت ہوگی اور یہی وہ بات ہے جو سورہ انعام کی اخربی آیات میں آیت موجود ہے قُلْ اِنَّ صُلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَایَ وَمَبَاتِي لِلَّهِ کہ ہم نے ہر عمل وہ کرنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ سے ثابت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ یہ دونوں صحابہ سے الگ الگ حدیث موجود ہے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں میں کیا کروں الگ الگ صحابی پوچھتے ہیں کہ یہ ایام اگر اتنی فضیلت والے کیا کروں فرمایا آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے اب اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا یہ ہماری ہے آزمائش ابھی یہ دس دن آئیں گے سارا دن بیٹھ کر کچھ لوگ سیاست ڈسکس کریں گے کچھ اپنے جانوروں کی باتیں کریں گے کچھ رشتہ داروں کی چبلیاں کریں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّا تَسْبِيحَ وَالتَّكْبِيْرُ وَالتَّحْلِيلُ حدیث میں آنتا ہے آپ کسرس سے اللہ کی تسبیح بیان کریں اللہ کی تحلیل بیان کریں اللہ کی حمد بیان کریں اللہ کی تسبیح بیان کریں یہ کام میرے بھائیوں عزیزوں کرنے والے اور فضیلت کی ایک اور وجہ اس میں یوم عرافہ بھی ہے اور آپ جانتے ہیں ما شاء اللہ اب میں سے کئی لوگوں نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی میں دعا گو ہوں اللہ کریمہ آپ کو بار بار یہ سعادت نصیب عرافہ کا دن ابن ماجہ سنن ابن ماجہ کی تین ہزار چودہ نمبر حدیث ہے رسالت مآف صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتے ہیں دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن اللہ رب العالمين جہنم کی آگ سے لوگوں کو آزاد کرتے ہو وہ دن ایسا نہیں عرفہ کے دن کے علاوہ آپ کی زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن اللہ تعالی اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے اور آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَدْنُ عَزَّ وَجَلْ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ قریب ہوتے ہیں اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں ثُمَّ يُبَاهِ بِهِمُ الْمَلَائِكَ اور اپنے ان فرما بردار بندوں کے حوالے سے يُبَاهِ بِهِمُ الْمَلَائِكَ فرشتوں میں فخر کرتے کہ دیکھو کتنی وسیع اور تعداد میں میرے مُتی بندے میرے دربار میں کھڑے ہیں مجھ سے عرافہ کے روز مانگ رہے ہیں بخشش مانگ رہے ہیں تسبیح کر رہے ہیں تکبیر پڑھ رہے ہیں اور تلبیہ پڑھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے میرے مُتی اور فرما بردار بندے فَيَقُولُ مَا أَرَادَهَ اُلَاب ان لوگوں کا ارادہ کیا ہے یقینی بات ہے یہ اللہ سے معافی اللہ کی بخشش اور اللہ کا تقرب چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس مانگنے کی وجہ سے ان سب کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں تو یہ عرافہ دن بھی انہی دس دنوں میں آتا ہے اور پھر عزیزوں سنیئے انہی دنوں میں آخری دن آتا ہے جس کو یوم النحر کہتے ہیں حاجیوں نے تو وہاں پہ قربانی کرنی ہے جن کی تعداد تقریباً ایک رف اسٹیمیٹ کے مطابق چالیس لاکھ کے قریب ہوگی کم اوبیش ہو سکتی ہے لیکن اتنی 35 لاک چالیس لاک کے درمیان ہوگی اتنی زیادہ تعداد میں وہ لوگ اللہ کے سامنے اس کا تلبیہ بھی پڑھیں گے قربانیاں بھی کریں گے باقی پورے قرعہ عرض پر جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں اللہ رب العالمین کے حضور اس کی عبادت کی شکل میں قربانیاں پیش کریں گے اس اللہ کے رستے میں اور اللہ رب العالمین کو وہ عمل اتنا پسند ہے اتنا پسند ہے کہ شاید اگر خلوس اتنا بندے میں آجائے خلوس اتنا آجائے کہ خون نیچے باگ میں گرے اللہ تعالی بندے کی معافی اور بخشش کا احتمام پہلے کر دیں اللہ گریم ہمیں اس کی توفیق اتنا خلوس اتنا فرما دیں اور صحابی بیان کرتے ہیں مسند احمد کے انیس ہزار پچھتر نمبر حدیث ہے اللہ کے ہاں سب سے عزمت والا دن جو ہے وہ یوم نحر ہے اب دیکھئے ہر ہر دن کی فضیلت آپ سن رہے ہر ہر دن کی فضیلت یوم النحر کی علاق فضیلت عارفہ کی علاق فضیلت اور پھر یوم النحر ثم یوم القر پھر یوم قر ہے یوم قر کے حجیوں کے لئے دنوں کی تقسیم یہ ہے آرز الحج کو یوم الترویہ کہتے ہیں نو کو یوم العرفہ کہتے ہیں دس کو یوم النحر کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں یوم القر یعنی یوم ثانی من یوم النحر من یوم نحر یہ یوم نحر کا دوسرا دن ہے جس کو یوم القر کہا جاتا ہے علامہ ابن خزیم رحمت اللہ علی نے سہی ابن خزیم میں اس قول کو 2866 نمبر حدیث میں نکل کیا ہے گیارہ ذل حج کا دن یوم القر ہے ٹھہرنے کا دن جس دن حاجی منہ کے اندر ٹھہر دیں سوائے کینکریاں مارنے کے انہیں اور کوئی کام نہیں ہوتا اور وہ کینکریاں کوئی شخص کسی اور کی طرف سے بھی مار سکتا ہے یہ مسئلہ آپ پہلے سن چکے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے میرے عزیزوں میرے بھائیوں اب اس عشرہ علماء سے ہم اپنے اقابرین کی زندگیوں کے بارے میں جانے کہ وہ ان ایام میں کیا کرتے تھے تابعین کے بارے میں جانے صحابہ کرام کے بارے میں جانے تاکہ ہمیں علم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ متابعین یہ آپ کے روشن چراغ یہ آپ کے روشن ستارے یہ ان ایام میں کتنی یہ بیٹا خموش ہو جائیے بچوں بچوں خموش ہو جاؤ تو ان ایام میں وہ کیا کیا کرتے تھے آپ سنیئے تابعی ہے امام سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ سنندارمی میں امام دارمی ان کے حوالے سے ایک ہزار سات سو اکاسی نمبر حدیث کے ساتھ قول نقل کرتے ہیں ایسے معلوم ہوتا تھا اتنی زیادہ محنت اللہ کی عبادت کے حوالے سے کر رہے ہیں دن میں رات میں صبح کو شام کو اللہ کے ذکر میں مشغول سارا دن اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھ اتنی کسرت سے محنت کرتے معلوم ایسے ہوتا تھا شاید اپنے آپ پر بھی قدرت نہیں رکھ سکیں گے جتنی زیادہ اللہ کی عبادت میں محنت کیا کرتے جس طرح ہم آپس میں دوسرے کو کہتے ہیں یار تو صبحوں سے ایک ہی کام کر رہے یار تو تھکتا نہیں ہے یار تو صبحوں سے قرآن پڑھ رہے کچھ ریسٹ کر تو فلان وقت سے یہ کام کر رہے یہ تابعین عزام اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جنہوں نے قریب سے غور کیا ہے وہ اس طرح ان ایام میں عبادت کیا کرتے تھے تو میرے بھائیو یہ عمل ایسا عمل دس ایام میں آپ نے ابتداء میں سور توبہ کی اچھتیس نمبر آئے سنی ان عدت الشہور عند اللہ اثنہ عشر شہر فی کتاب اللہ یہ بارہ مہینے اللہ کی کتاب کے مطابق جب سے اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا چار مہینے حرمت والے لیکن سات حکم کیا دیا گیا فلا تظلموا فی ہن أنفسكم وقاتلوا المشركین كاف كما يقاتلون کم كاف وعلموا أن اللہ معلم التقین فلا تظلموا فی اپنے آپ پر ان ایام میں ظلم نہ کرو وہ ظلم کیسے ہوتا ہے ہمیں کہا گیا ہے عبادت کرو ہم سارا دن سو کر گزار دیں گپے مارنے میں گزار دیں لوگوں کی غیبتیں چغلیاں کرنے میں گزار دیں اس سے بڑی زیادتی ان دنوں کے ساتھ اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارا مالک اتنا رحیم ہے وہ ہر چند دنوں کے بعد ہمیں ایسا عمل ہماری زندگی کے حوالے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آ دیئے ہیں کہ اپنے آپ کو شہواز سے دور رکھنے کے لئے یہ روز سنوار کا جمعی رات کا یام بیس کے رکھ لیا کرو تم اتنا ہی گناہوں سے شہواز سے دور رہو گے رمضان کا مہینہ برکتوں سعادتوں والا گزرا ہے اب زلحج کے دن آگئے ہیں زلحج کے دن جائیں گے محرم کے دن آ جائیں گے تو یہ گاہے پکاہے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ فضیلت والے دن آتے رہتے ہیں اللہ کریم ہمیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق اتا فرمائے میرے عزیز و کلی طور پہ گناہوں سے اشتناب کرنا یہ ہے اپنے آپ کو ظلم سے روکنا ورنہ ہم اپنی جانوں پہ ظلم کرتے رہیں گے اللہ کی نافرمانی کر کے گناہ کا ارتکاب کر کے جھوٹ بول کر گالی دے کر غیبتیں کر کے چگلیاں کر کے جب ہم نے اپنے آپ کو سنت متوہرہ کے مطابق اپنی زبان کو عبادت میں مشغول نہیں رکھا اپنے جسم کو عبادت کا حصہ نہیں بنایا تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے اپنے آپ سے بہت بڑی زیادتی ظلم اور جبر کیا ہے لہذا قرآن کہتا ہے اپنے آپ پر ان ایام میں ظلم نہ کرو تو اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب ان دنوں میں آپ دیکھئے اور عمل کون سا کرنے والا ہے تیسرا بڑا عمل ہے تکبیرات کا احتمام سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرتے ہیں مسند احمد کی پانچ ہزار چار سو چھالیس نمبر حدیث ہے فرماتے مَا مِن ایام اعظم عِند اللہ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَامِ الْعَاشْرُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دس ایام میں نہ کوئی عمل اتنا بڑا ہے نہ ہی کوئی عمل اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے جتنا ان دس دنوں میں کیا جاتا ہے تو کیا کریں فَاَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيد کسرت کے ساتھ تحلیل پڑھیں تکبیر پڑھیں حمد پڑھیں تحلیل کیا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تحمید کیا ہے الحمدللہ اور تکبیر کیا ہے اللہ اکبر اور صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الاررحمن دو کلمات ایسے ہیں حبیبتانی الاررحمن اللہ کے ہاں بڑے ہی محبوب ہیں خفیفتانی علی اللسان زبان پہ بہت ہی علکے ہیں آپ کو کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی زبان پہ بوجھ محسوس نہیں ہوتا یاد کرنے میں وقت نہیں لگتا ثقیلتانی فی المیزان لیکن میزان میں بہت بھاری ہے کب وَنَضَعُوا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُغْلَمُ نَفْسٌ شَيْئَانَ ہم میزان کو قائم کریں گے میزان کو قائم کریں گے انصاف کے ساتھ قیامت کے روز قائم کریں گے اس میزان میں بہت بھاری کلمیں ہوں گے کون سے سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم کسرت کے ساتھ یہ کلمات پڑے اور پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث نمبر 97 اس سے قبل فرماتے ہیں کان ابن عمر وَبُحُرَيْرَتَ يَخْرُ جَانِ إِلَى السُّوْكِ فِي أَيَّامِ الْعَاشُرُ ان دس دنوں میں بازار میں گلی محلے میں نکلتے ہماری دنیا جاتی ہے کانوں میں اینڈ فری لگائی ہوتی موبائل پہ سونگز چلائے ہوتے ہیں میوزک چلایا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کسی سے کال ملائی ہے یا کوئی کچھ کر رہے ہے کوئی کچھ کر رہے ہے صحابہ اکرام کا عمل کیا تھا يَخْرُ جَانِ إِلَى السُّوْكِ بازار میں نکلتے يُكِبِّرَان اللہ کی تکبیرات پڑتے اور جب یہ اللہ کی تکبیر پڑتے وَيُكِبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِیْرِهِمَا لوگ بھی ان کی تکبیرات کو سن کر اللہ کی تکبیریں بلند کیا کرتے تھے یہ عمل صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا کرتے تھے اور آپ سنیے اور ان تکبیرات کے الفاظ مختلف قطبِ عدیث میں مختلف ہیں آپ اللہ کے ذکر پہ توجہ دیجئے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں مصنف ابن شہبہ کی پانچ ہزار چھ سو ستانوے نمبر حدیث میں فرماتے ہیں کہ کیا ہم پڑتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اس میں تکبیر بھی آگئی اس میں تحلیل بھی آگئی وللہ الحمد اور اس میں اللہ کی حمد بھی آگئی تینوں اذکار کا مجموعہ جو آپ نے پیچھے حدیث سنی ہے کہ آپ اس میں کسرت سے تسبیح پڑھیں آپ کیا تکبیر پڑھیں تحلیل پڑھیں اور حمد پڑھیں یہ تینوں آگئے اور پھر اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے سننے قبرہ بہکی کی حدیث ہے چھہزار دو سو اسی نمبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر و اجل اللہ اکبر علا ماہ دانا ان الفاظ کے ساتھ کہتے ہیں ہم پڑھا کرتے تھے اور علامہ ابراہیم نخیر رحمت اللہ علی بیان کرتے ہیں کہ یوم عرفہ کو ہم نے جو سنا ہے اپنے قابرین و صحابہ اور تابعین سے وہ یہ تھا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور بھی الفاظ موجود ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان کو کسرت سے اللہ کے ذکر سے تر رکھیں ان ایام میں اور پھر اگلا کام کیا کرنا ان دس دنوں میں چوتھا عمل سیدہ امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام الممینین بیان کرتی ہیں سیدہ ابن حبان کی پانچ ہزار آٹھ سو ستانوے نمبر حدیث جامعہ تیرمزی کی ایک ہزار پانچ سو تیس نمبر حدیث رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص الحج کا چاند دیکھتا ہے اور قربانی کرنا چاہتا ہے نہ اپنے جسم کے کسی حصے سے بال کاٹے یا اکھاڑے اور نہ ہی اپنے ناخنوں کو کاٹے لہذا آج شبیس ہے اس اعتبار سے ترتیب بنا لیجئے ممکن ہے انتیس تاریخ کا ہو ممکن ہے تیس تاریخ کا یہ مہینہ ہو تو اس اعتبار سے اپنی یہ حجامت کٹنگ وغیرہ سارا احتمام اس اعتبار سے کیجئے اور یاد رکھئے اس میں یہ پبندی اپنی بیوی اپنے بچوں کو بھی ساتھ کروائیں تاکہ یہ جو شریعتِ اسلامیہ کے شاعر ہیں ان سے اگاہی ان کو بھی ہو اور جو سربراہ خاندان نے قربانی کرنی ہے اس کے بچے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں لہذا بچوں کو بھی یہ عداب میں ساتھ شامل کروائیں اللہ کریم ہمیں اس عمل کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے پھر اس کے بعد یہ ہے یہی ایام ہے حج کیا جاتا ہے عمرہ کیا جاتا ہے اور جو وہاں پہ لوکل لوگ ہیں مقصر سے ان کو موقع مل بھی جاتا ہے اب کچھ احتمام سعودی حکومت نے بدل دیا ہے کہ لوکل لوگوں کو ان حج کی ایام میں آٹھ سلحج تک وہ عمرہ نہیں کرنے دیتے ان ابتدائی ایام میں جب آٹھ سلحج کو حاجی اور مترویہ کی غرض سے منا میں چلے جاتے ہیں وہ لوکل لوگوں کو عمرہ کرنے دیتے ہیں جو مکہ کے باسی ہوتے ہیں لیکن ہمارے لئے ایک شریح حکم عام ہے وہ ان کے لئے بھی ہے اگر سہولت ان کو دے دیں تابعو بین الحج والعمرہ اللہ نے توفیق دی ہے کسرت سے حج اور عمرہ کیا کریں کسرت سے کسرت سے حج اور عمرہ کریں اور اس میں میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلے جمعہ میں عرض کر دیا ہے اور مسجد عائشہ کے حوالے سے جو ایک مس کونسیپشن پایا جاتا ہے اس کا بھی ہمارا کلپ الحمدللہ وہ وائرل ہے اس کو بھی سنیے دیگر اور لماں کو بھی سنیے تو لہذا اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آپ مکہ میں نہیں رہتے تھے آپ مدینہ میں رہتے تھے آپ نے اپنے سفر میں ایک ہی عمرہ کیا ہے آپ نے بار بار گھوم کر مسجد عائشہ سے کوئی عمرہ نہیں کیا نہ ہی آپ سے ثابت ہے وہ مسئلہ تفصیلی طور پر سمجھایا جا چکا ہے لیکن حدیث کو اپنے تائمت دے نظر رکھیں فرمایا تابعو بین الحج والعمرہ حج عمرہ کی مطابعت کریں فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرُ وَالْضُنُوبُ آپ سے تنگ دستی اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دے گا كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَسَ الْحَدِيدِ وَالْذَهَمِ وَالْفِضَّ جس طرح بھٹی کے اندر لوہے کو رکھا جائے سونے کو رکھا جائے چاندی کو رکھا جائے تو ان کی مطابعت دنگ اتر جاتا ہے اللہ کریم بندہ مومن کو اس طرح صاف اور شفاف کر دیتے ہیں تو انہی ایام میں میرے بھائیوں كَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ يَسْغُمُ تِسْعَدِ الْحَجَّ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزوں کا احتمام کیا اس ترغیب بھی دی خود بھی رکھتے اور پھر آشورہ کا روزہ بھی رکھتے وَثَلَاثَةَ اَيَّمِ مِّنْ كُلِّ شَهْرُ نوزِ الحج کا روزہ رکھتے آشورہ کا روزہ رکھتے وَثَلَاثَةَ اَيَّمِ مِّنْ كُلِّ شَهْرُ اور ہر دن ہر مہینے تین روزے رکھتے اور وہ تین روزے بھی رکھتے ایامِ بیس کے اور یوم الاسنین اور یوم الخمیس سومار اور جمعیرات کا بھی روزہ رکھتے اور پھر اسی طرح ہی آپ یہ سمجھئے کہ جو حدیث کئی مرتبہ بیان کی جا چکی ہے کہ اس روزے کا فائدہ کتنا ہے ایک روزے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَنْ سَوَمَ يَوْمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کے رستے میں اللہ کی رضا اور منشاہ کی خاطر خالص اس کی خوشنودی کے لئے روزہ رکھتا ہے ایک روزہ نفلی روزہ رکھتا ہے بَعْدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خُرِیفَةِ اللہ کریم اس کے چہرے سے ستر سال کی مصافت جہنم کی آنکھوں دور کر دیتے ہیں تو اس لیے بھائیو اس عمل کو بھی کرنے کی کوشش کریں اور کسرت کے ساتھ نوافل کا احتمام کریں جس کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمال سے جو بات ثابت ہے وہ یہ بات ثابت ہے صحیح مسلم کی چار سو بیاسی رمبر حدیث ہے آپ نے فرمایا قُرَبُ مَا يَقُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ بندہِ مومن اپنے رب سے سب سے زیادہ جس کیفیت میں قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے فَاَكْثِرُو فِيهِ دُعَا قَسْرَتْ سے اپنے رب کے سامنے دعا کیا کرو بناجات کیا کرو تسبیحات کیا کرو اذکار کیا کرو اور آخری بات جن شاء اللہ اگلے جمعے بھی یہ بیان کریں گے صحیح مسلم کی ایک ہزار ایک سو باسٹھ نمبر حدیث ہے یوم عرفہ کے حوالے سے آپ نے فرمایا روزہ رکھنے کے حوالے سے فرمایا اَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهُ اَحْتَسِبُ عَلَّةِ قَبْلَهُ وَبَعْدَ کہ مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ جو شخص اس کا روزہ عرفہ کا رکھے گا اللہ کریم ایک سال قبل اور بعد کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں تو انشاء اللہ بقیہ مسائل اور قربانی کے مسائل انشاء اللہ اگلے جمعے بیان کریں گے اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو ذلحجہ کے ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت میں اللہ مشغول رکھے اور اللہ کریم ہم سے تمام وہ عمال کروالے جو اللہ تعالیٰ تجھے پسندے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين